آپ دیکھ رہے ہیں اس جیم نیوز مہور یاد انساری اس وقت میں تاریخ شہر کے دلتہ بات میں موجود ہوں اور میں تمام اخیدت مندوں کو زیارت کرنے والوں کو اور تمام درشکوں کو بتا دوں کہ میں اس وقت حضرت سید شاہ مردان و دین اولیاء رحمت اللہ اللہ کے بارگاہ کے پاس انینک گیٹ کے پاس کھڑا ہوں اور ہم جب ہماری ٹیم چینلی ٹیم یہاں پر آ رہی تھی ہم نے اس بات کو نوٹ کیا محسوس کیا یہاں جگہ جگہ راستے بے انتیاں خراب ہیں اتنے بے انتیاں خراب ہیں کہ آنا مشکل ہیں لیکن یہ بزرگانین کی والیانہ محبت بولیے ان کی اخیدت بولیے اور بولتے ہیں نا کہ جس کو بلا لیتے ہیں وہ آ جاتے ہیں پھر ساتھ سمندر کیا برسات کیا زلدلے کیا سب کو پار کر کے آتے ہیں یہ ایک ایمان کا مسئلہ ہے اب ہو سکتا ہے اس پر کوئی بحث شروع ہو جائے بہر حال میں ایک اصل موجود طرف آتا ہوں یہاں راستے بہت خراب ہیں اگر یہ راستے بنا لیا جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہیں اور خلدہ بات دولتہ بات کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار درگائیں ہیں مساجد ہیں خان کھائے ہیں اور زیادہ تر راستے خراب ہیں بہت حیرت کی بات ہوتی ہیں کہ آرانگاباد پورے بھارت دیش میں مشہور ہے کیونکہ یہاں چودہ سب پالکی یہاں پر آئی تھی اور یہاں پر وہ آرام فرما ہیں اور ان کی کیا خزمات ہیں کیا خزمات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر جو مسلمانوں کے آباتی ہیں زیادہ تر وہ انہی کی کواوشوں کا نتیجہ ہیں کیونکہ کواوشوں سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے کلمہ پڑے اور ان کی آج کئی نسلے چل رہی ہیں ان کی خزمات بہت بڑی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیش میں گنگا جمنا تہذیب کو بھی پروان چڑھایا ہندو مسلم اکتے کو پروان چڑھایا اور یہ در یہ آستانیں وہ ہیں تمام مجھرگان دن اولیاء کے کہ یہاں پر سبھی سماش دھرم کے لوگ آتے ہیں ارخیدت سے آتے ہیں محبت سے آتے ہیں ماتر ٹھیکتے ہیں اور مانگنے والے کا معاملہ ہوتا ہے وہ کس طرح مانگے اور دینے والے کا معاملہ ہوتا ہے اور اوپر والے کا معاملہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کے صدقے میں اس کو خبول کرے بہرحال ہم اتنے کہنا چاہتے ہیں تمام آورنگ آباد کی کیونکہ گرائمین کا علاقہ ہے اور گرائمین کی علاقے میں زیادہ تر ہماری سیاست ہوتی ہے راجنیتی بہت کمزور ستے کی ہوتی ہے یہاں پر بہت مشکل فرنڈ بھی بہت کام آتے ہیں تو تمام آورنگ آباد کے بڑے بڑے نیتا میں سبھی کی بات کر رہا ہوں تمام بڑے بڑے مسلم نیتوں سے میرے گجاریش ہے کہ دیکھئے آپ اپنی پارٹیوں کو بڑھانے کے لیے کیا نہیں کرتے پر ہندوستان کا دورہ کرتے محنت کرتے ہزاروں لاکھ روپے خج کرتے لیکن یہ وہ در ہے یہ وہ آستانے ہیں یہ وہ جگہ مقدس جگہ ہے اگر آپ کا پائسہ آپ کا وقت آپ کا جان آپ کا مال اگر تھوڑا بھی لگ جائے تو آپ کی دنیا راکھر سور جائے یاد رہ کہ یہ بہت بڑی بات ہے میں بڑے درس سے آپ کو آواز دے رہا ہوں میں تمام اورنگ آباد کے لوگوں سے اور تمام جہاں تک جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں کا نیتا ہوں میں اور ایسے لوگ ہمارے ہندو بھائی جو لیڈر جو کہتے ہیں کہ ہم سب سماج کو لے کے چلتے ہیں میں ان کو بھی آواز دے رہا ہوں کہ آپ یہاں پر آئیے اور یہ ہندو مسلم ایکتہ کا وہ دربار ہے یہ وہ آستانے ہیں جہاں سے امن شانتی کی راہیں نکلتی ہیں آوازیں بلند ہوتی ہیں پیغام جاتا ہے سندیج جاتا ہے بہت حیرت کی بات ہے کہ وہ بزرگاں نے ہو لیا کہ جن کو یہاں پر زیارت کرنے کے لیے لوگ ہندوستان سے آتے ہیں ہزاروں لاکھ روپے خرش کرتے ہیں جسے سرکار کو بھی فائدہ ہوتا ہے ساری باتیں ہوتی ہیں دھندے پانی کاروبار بھی چلتے ہیں اتہاں بڑا فائدہ دیکھنے کے باوجود بھی پتہ نہیں راستے کیوں بننی پا رہے ہیں برحال تمام اخیطت مندوں سے ہماری گجارش ہے کہ آپ بھی وارٹس اپ فیس بک پہ آپ تو وارٹس اپ فیس بک کا زمانہ ہے ذرہ ذری بات پہ آپ کا پیغام پر دنیا میں پھیل جاتا ہے میری تمام نوجوانوں سے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے راستے اور معاملے آپ کو خراب دیکھ رہے ہیں وہاں کے فوٹو کھیجئے فوٹو کھیجئے ایک دو منٹ کا ویڈیو بنائیے اور جس کو بھی آپ اپنا مانتے ہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں ان کا نام لکھی بڑے عدب کے ساتھ بڑے اترائم کے ساتھ ان سے گجارش کیجئے کہ صاحب فلا فلا درگہ ہے فلا فلا مسجد ہے فلا فلا خبرستان ہے فلا فلا خانقہ ہے وہاں کا راستہ بنا دیجئے اگر آپ یہ تحریک بھی شروع کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیدار ہو جائے وہ جاگ جائے اور یہ راستہ آباد ہو جائے السلام علیکم میں سلیم متولی سرکار مردان دین اولیہ سے بڑھ رہا ہوں اور سرکار مہمینار صاحب کی حد میں آتی ہے بھی بھارگاہ تو یہاں پر جو ہے تو آپ کے جو ظاہرین ہیں متقصد جو ہے بہت دو دور سے لوگ آتے ہیں تو ذرا آپ لوگوں سے گزارش ہے کی راستے کا جو کام ہے ذرا کام ہو جائے تھوڑا سا مہمینار صاحب سے یہی بنانا ہے زیادہ دور بھی نہیں یہ بنانا تو ذرا لوگا بھی آتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ ایسا بسا بزرگ ہیں آپ کو ہزار سال ہو رہے ہیں مہمینار صاحب کو تو چوتہ سو پال کی جو ہے تو آپ کے بعد میں آئی بھی ہے تو یہاں پر بہت بسا بزرگ ہیں آپ اور ان کے بعد دولتا ہے خلدہ سے جو اتے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں زیادہین تو آپ کے پاس آتے ہیں سرکار مردانی اولیہ کے پاس اور آپ کا جو ہے تو سترہ سفر کو سندل رہتا ہے آپ کا جو تو کھانا بھی ہوتا ہے اور جو ہے تو ملا شریف نا شریف پڑے جاتی ہے ختم خران ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ روڑکا کام تھوڑا سا کر ہوگا تو بہت بہتر رہیں گا آپ یہ اپیل کس سے کر رہے ہیں روڑکا بنا تو بتا کون ہے یہ اپنے اورنگ بات کے جو ہے جو کار پوٹر ہے یا اپنے یہاں دولتا بات کے جو کار کو یہ تحصیل آفی کے سرپنج لوگ آئے تو ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس میں تاؤن کرو تھوڑا سا کام ہے یہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ہوں گا اور یہ ولی اللہ کے پاس دینے سے اللہ تعالی اور آپ اضافہ کرتا ہے جائرین جب آپ کا عرض بھرتا ہے تو کتنے لوگ آتے ہیں مطلب اچھے کافی لوگ آتے ہیں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں آپ کے پاس اچھا گاڑے پہ آتے ہیں پیدل آتے ہیں گاڑی بھی آتے ہیں پیدل بھی آتے ہیں تو بارش میں تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے کیچڑ وغیرہ بہت ہو جاتا ہے تو مورا مورا ہم دالنا پڑتا ہو ہر سال کا جیسا ایسا ہے اچھا آپ یہاں رہنے والے ہیں یا بسنے والے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اطراف میں اور بھی درگہ شریف ہے ان کے راستے کا حالت بھی یہ چاہتے ہیں کہ خالی یہ رستہ خراب ہے نہیں خالی یہ تاہی رستہ خراب ہے مومنیات صاحب کا اچھا ہے اس کے پیچھے جو اطراف اور بھی ہے بڑا علاقہ ہے یہ اتہی رہ گا کام یہ اچھا تو اس میں بیج میں کچھ لوگا بھی آکے گئے اپنے بھائی لوگا کے سروے بھی کر کے گئے لیکن کیا وجوات ہے کہ وہ رک گیا ماملہ انہیں تو انشاءاللہ اللہ انچاہ تو ہو جائیں گا کام تھوڑا سا مویناڈ صاحب تہتر ملا دیئے تو انشاءاللہ کلومیٹر ہوتا ہے دو کلومیٹر تین کلومیٹر نہیں نہیں یہ آدھے کلومیٹر ہے ساپس آدھے کلومیٹر آدھے کلومیٹر پہ آکر کام ہوگا یہ روڑ کا بھائی لوگ آتے ان کا کیسا ہوں گا یہاں آئیں گے تو ایسا اتنا راستہ اتنا بیککار ہے ایسے آتے ٹائم ایسا در لگتا ہو راستے سے کہ کبھی بچے گر جائے رکشہ پلٹ جائے آپ سے اتنی گوزاری سے کہ اگر یہ راستہ اچھا ساپ بنا دیئے ہمارے سے زیادہ اور زیادہ لوگ یہاں آئیں گے اور ان کی زیارت ہوئیں گی راستے کے مارے کوئی آتا نہیں در زیارت کرنے کوئی گاڑی پلٹ جائیں گے بلکہ ڈرھتے لوگ آنے کے واسطے میدھر سب اتنی گوزاری سے کہ راستہ بنا دیئے آپ تو بہت اچھی بات ہو جائیں گی کہ ہمارے سے زیادہ اور لوگ آئیں گے یہاں زیارت ہوئیں گی یہاں پر آپ کتنے سالوں سے آرے ہم بہت سال سے آتے بیٹے یہاں پر تو ابھی تک راستہ ویسیج راستہ ہے پورا بارش میں تو ہر اتنا خراب ہو جاتا کہ گاڑی آئی بھی نہیں جاتی بارش میں تو کوئی بھی نہیں آتے در فیر اسلام علیکم میں دولتا بات پرابر رہنے والا ہوں میں جو ہے تو یہ رستے کے بارے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ رستے کی وجہ سے جو ہے تو جو بھی حضرات آتے بہت دور دور سے آتے اور کون کیسا آ جاتا اور رات میں دن میں وہ لوگوں کو رستے کیلئے جو ہے تو بہت تکلیف ہے اور اس کے اوپر لیازہ جو ہے تو جو بڑے ذمہ دار حضرات ہیں اور جو بھی جو ہے تو لیڈرشپ میں جو بھی لوگا ہے نام لے کے تو نہیں بولوں گا لیکن ان کا کام ہے تھوڑا توجہ دے ہمارا ایک دورہ چل رہا ہے ہمارے چینل کے ٹیم کا اور ہم دولتا بات میں کافی دیکھ رہے ہیں کہ راستے بھی خراب ہے کافی لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ اپنے چینل کے مادر سے بتائیے تو اسی کی بات کو رکھتے ہیں ہماری ٹیم دورہ کر رہی ہے اور آپ یہاں پر رکومداروں میں سے آتے ہیں ساری باتیں ہیں پہلے آپ مکمل آپ کا نام بتائیے اس کی سوڑی معلومات دیجئے اور ایا ہاتھ ہے کہ کیا قیفیت راستے کو بتائیے میرا نام سید سکندر علی خادری نہری ہے اور بہت ٹائم سے میں یہ مخیم ہوں اور روڑ کی جو حالتیں ہیں تو بڑی خراب اور خستہ ہے یہاں پر اتنے بڑی بزرگان دین تشریف فرما ہے اور یہاں پر ہندوستان کے تقریباً زلو سے گاؤں سے لوگ یہاں پر وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہتے ہیں یا کوئی زیارت کے لئے آتے ہیں کوئی تکلیف ہے اس کے لئے آتے ہیں تو بڑی تکلیف کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے سب سے زیادہ تکلیف جو ہے برسات کے دنوں میں لوگوں کو ہوئی یہاں پہ تقریباً لوگ جو ہے بائیکوں پہ جو آتے اطراف کے مخامی لوگ تو وہ بیچارے بہت مرتبہ جو ہے گیرے اور بہت سو کو چوٹے بھی آئے تو میری عدبن تمام جتنے بھی ذمہ داران ہیں چاہے وہ لیڈرز ہو یا اور جو بھی شاسکی جتنے بھی ہے تو ان سے میری ایک عدبن گزاریس ہے کہ وہ ان راستوں کے اوپر توجہ کرے اور توجہ کر کے بہت دل سے یہ کام کو انجام دے کہ یہاں کے روڑ اچھے ہو جائے تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ یہ روڑوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہے اور آنے جانے والوں کی یہاں پہ روز صبح سے لے کے شام تک لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور لوگ بہت ساری تکلیفوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہ ٹوریس جو ہے تو یہ لوگ جو ہے دیگر ممالک سے بھی آتے ہیں تب وہ باہر کے لوگ آ کر ہمارے شہر یا اطراف کے جتنے بھی روڑ ہے یہ دیکھیں گے تو بہت غلط میسج جائے گا تو میری تمام لیڈران سے بھی گزارش ہے کہ وہ توجہ کرے اور یہ روڑوں کو جل سے جل بنوانے کے لیے اپنی ذات سے کوشش کرے اور دیگر جو ٹوریزم کے لیے لوگ جو گھومنے کے لیے آتے ہیں تو یہ اسٹوریکل پلیس ہے خلے کے لیے لوگ آتے ہیں بارگوہ کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں اب لوگ آئیں گے تو گھومنے کے لیے ہی آئیں گے وہ کوئی کرار پورا بیجی پورا دیکھنے کے لیے تو نہیں آئیں گے تو میری گزارش بہت عدبن ہے کہ روڑوں کے طرف توجہ کرے اور ہمارے شہر کے نام کو بدنام ہونے سے بچائے کیوں کہ جتنے بھی ممالک سے یا دیگر ہندوستان کے لوگ جب آئیں گے تو ہمارا بہت غلط میسیج وہاں جائے گا لیڈروں کی جانب سے بھی اور ذمہ دارانوں کی بھی جانب سے کہ یہاں کی اتنی خستہ حالتیں ہیں اور یہ بہت بڑا مقام ہے جبکہ یہاں پہ سمارٹ سیٹی کے تمام جگہوں پہ کام چل رہا ہے تو پھر یہ روڑ محروم کیوں ہے تو میری گزارش ہے کہ یہ روڑ پہ توجہ دی جائے تو پھر یہاں پہ کام چل رہا ہے